موسیقی گلسن گروور اور سنجیدت میں کیا سمانتہ ہے؟ گلسن گروور کو کیوں کہا جاتا ہے بیڈ مین؟ کس فلم سے ملی تھی انہیں یہ پہچان؟ ہندی فلم میں بیڈ مین نام سے مشہور اس ابھی نیتا نے اپنی فلم کے کریئر میں اب تک 400 سے زیادہ فلمیں کری ہوئی ہیں کبھی ہیرو نہ بننے کا سپنا دیکھنے والے اس ایکٹر کو بیڈ مین کہا جاتا ہے یہ تو سبھی کو پتا ہے مگر کسی کو یہ نام پڑھنے کی پیچھے کی کہان نہیں پتا ہم بات کر رہے ہیں بولیوڈ کے خطرناک ویلن گلسن گروور کی آئیے ان کے بارے میں کچھ خاص اور انجانی باتیں جانتے ہیں گلشن کا جنم 21 ستمبر 1905 کو ڈلی میں ایک میڈل کلاس فیملی میں ہوا تھا ڈلی سے انہوں نے اپنی پرائیمری سکول کی پڑھائی پوری کی بعد میں انہوں نے ڈلی کے شریرام کالیج سے گریجویشن کی پڑھائی پوری کی بچپن کے دنوں میں سے ہی ان کا یہ سپنا تھا کہ وہ شورت کی بندیلیوں تک پہنچے اسی مقصد سے انہوں نے اسی کے دشک میں ممبئی کا رکھ کیا علاقی کسی بھی عام آؤٹسائیڈر کی طرح ان کا سنگرش بھی عام نہیں تھا ممبئی آنے کے بعد انہیں کافی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑا اسی دوران سنیل دکھ نردیشت فلم راکی میں انہیں چھوٹا سا بھومی کا نبھانے کا افسر ملا اسے محصہ یوں کہا جائے کہ اس فلم میں ابی نیتا سنجے دکھ بھی اپنے بولی ورڈ کریر کی شروعات کر رہی تھے فلم باکس آفیس پر سپر ایٹ ثابت ہوئی لیکن اس کے بعد بھی گلچن اپنی کوئی خاص پہچان نہیں بنا سکے 1983 میں ان کی صدمہ اور افتار جیسی فلمیں ریلیز ہوئی پھرکار سال 1989 میں ریلیز ہوئی رام لکھن ان کی بولی ورڈ کریر کی مہتوپون فلم ثابت ہوئی سبحج گھائی کے نردیشن میں بنی اس فلم میں انہیں بطور خلنایت کہ سریعہ بلائیتی ایک چھوٹی سی بھومے کا نبھانے کا موقع ملا اس فلم میں ان کا بولا گیا ڈائلوگ بیڈ مین درشکوں کی بیچ کافی لوگ پریے ہوا ہی طرح پھر انڈسٹری میں ان کا نام بیڈ مین پڑ گیا فلم کی سفلتہ کے بعد انہیں اب بڑے بجٹ کی فلموں میں بطور مکھے خلنایت کا کام ملنا شروع ہو گیا ان فلموں میں جیسے جانباز، دودھ کا کرس، اججت سوڑاگر، ماں، شولا اور شبنن جیسی سپر ہٹ فلمیں شامل ہیں ان فلموں کی سفلتہ کے بعد گلشن گروور بطور خلنایت فلم انڈسٹری میں ستھاپت ہو گئے 393 میں آئی فلم سر گلشن کے بولیوڈ کریئر کی ایک اور سوپر ہٹ فلم ثابت ہو مہیج بھٹکن نردیشن میں بنی اس فلم میں ان کا کردار کا نام تھا چھپنٹ ٹک لی اپنی دمدار بھومکا کے لیے انہیں فلم فیر اوارڈ فور بیسٹ ویلن کی کیٹیگری میں نومینیشن ملا آپ جانتے ہیں کہ بولیوڈ میں اپنا پرچم لہرہ چکے ایکٹر گلشن گروور ہولیوڈ فلموں میں بھی کام کر چکے ہیں جی ہاں گلشن کئی ہولیوڈ فلموں میں بھی دکھ چکے ہیں اس بارے میں ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے بہرحال ان کی خاص فلموں میں سے ایک سال 1994 کی فلم دلوالے بھی تھی جس میں ویشنکر بیہاری کی کردار میں تھے خاص بات یہ ہے کہ اب اس فلم کا ریمیک بن رہا ہے جی ہاں اجے دیوگن اور روینہ ٹنڈنن کی مکھے بھومکا والی اس فلم کے ریمیک میں منیشہ شرمان نردیشن کر رہی ہیں جس میں ارجن کپور اور شردہ کپور مکھے بھومکا میں ہوں گے بتا دیں کہ پریش راول بھی اپنا ہی کردار دوبارہ نبانے والے ہیں حالانکہ گلشن گروور کے رول سے جڑی خاص خبر کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا ہماری اگلی ویڈیو کا تب تک آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں دھنیواد موسیقا